نوشکر دوستو سوابت ہے آپ سمی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیادہ سے جیادہ سمائے تک انرجک بنے رہنے کا یعنی جوان رہنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور کس کے سیون سے یا کس کے اپیوک سے ہم جیادہ سمائے کے لیے جوان رہ سکتے ہیں یعنی کی انرجک رہ سکتے ہیں آپ بھراپے میں بھی جوانوں کی طرح کام کر سکتے ہیں اور جندگی جی سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو ہمارا ایسی سبجیکٹ پر چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی برطراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدت کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا سدستہ لیں اس بٹن کو دبا کر کے آپ ہماری سدستہ جرون لے لیں تاکہ آپ اپسے جڑے رہیں اور روچ ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ بات کر رہے ہیں پورسوں کی فٹنیس بہیلاؤں کی فٹنیس جیادہ سے جیادہ انرجک رہ سکیں آج امیتہ بچن کا برڈے بھی ہے آپ سب جانتے ہوگے تو امیتہ آپ جیسی انرجی کہاں سے لائیں کیسے لائیں اور اس عمر میں بھی 76 ایر کی عمر میں بھی آپ پوری طریقے سے انرجک رہ سکیں بھرپور جیون جی سکیں اس کے لیے کیا کیا جائے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی ایک عوصدی بتانے والا ہوں جس کے اپیوک سے نشط طور پر آپ جیبن بھر پوری طریقے سے انرجک تاغنبر اور سوست رہ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سفید بوسلی یہ بہت سامرن عوصدی ہے ہجاروں سالوں سے آئیورمین میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے ہربل بگیان میں بھی اس کا بہت اپیوگ ہوتا ہے یہ بڑھ کے چلے سفید بوسلی عوصدیوں کی رانی کہلاتی ہے اس کو کئی جگہ دب دوا بھی بولا جاتا ہے یدی آپ سفید بوسلی کا سیون کرتے ہیں تو یقین باری ہے ستر سال میں بھی آپ جواں رہ سکتے ہیں اور یہ فیٹ ہے ہجاروں بار چیک کیا ہوا ایسے اپنا کر دیکھائے لوگوں نے استعمال کر کے دیکھائے بینوں نے یہ پوری طریقے سے پرمانے کر رہائے یدی آپ کو جیون سکتی بڑھانا ہے تو سفید بوسلی جتنا طاقتور کچھ بھی دھرتی پر نہیں ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اسی کی اور ساری چیزیں فائدے بتاؤں گا گھٹیا کینسر اور مدو ان کے لیے پرم پراغت روپ سے اس کا اپیوگ ہوتا آ رہا ہے ار بین کافی سالوں سے ان سب چیزوں کے لیے اس کا اپیوگ کیا جا رہا ہے تو اور بھی میں آپ کو اس سے کچھ فائدے بتا دیتا ہوں جیسے تھکات اور کمجوری یہ پرسوں کی سامان نہیں سمجھ جائے بھارت میں تو کچھ زیادہ ہی ہے تو اس کے لیے اس کو سکر کے ساتھ آدھا چم بج بھی آپ روز کھاتے ہیں سروعات میں تو بھی ایک مہینے بعد ہی آپ کو اثر دیکھ جائے گا کھانے سروع کریں اثر اس کا بعد میں دیکھ لیں نہ ملیں تو مجھے آ کر کمیٹ میں بتائیں جیدی آپ اپنا بجٹ بڑھانا چاہتے ہیں دودھ کے ساتھ اس کا ریگولر اپیوگ کرنا ہوگا آپ کو اس کا اپیوگ جب تک کریں جب تک کہ آپ کا بجٹ پوری طریقے سے بڑھ جائے اور آپ سیٹیسفائید نہ ہو جائے آپ کا بجٹ بہت بڑھیا بڑھے بہت فس کلاس تیزی سے بڑھے گا گٹھیا گرد سوجن ان تینوں کے لیے بھی بہت ہی ساندھا روسنی ہے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں سہت کے ساتھ لے سکتے ہیں پانی کے بھی ساتھ لے سکتے ہیں اس کا کسی بھی طریقے سے آپ اپیوگ کریں گے یہ آپ کو کیمل فائدہ ہی کریں گی کئی لوگوں کو بانسک پرابلم ہوتی سردرد کا ہونا تناؤ کا ہونا چنتہ میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ وہ بھی اس کا سیبن کر سکتے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا ایک بہت بڑیہ فائدہ ہے پیگنیسی میں اور استنپان کروانے والی باتاؤں کے لیے اس کے پریوگ سے دودھ کی گروتہ جو ہوتی ہے اس میں آپ مردینے ڈیڑھ دو گناہ زیادہ صدار آ جاتا ہے بہت اچھی چیزیں یعنی آپ استنپان کراتی ہے اس استطیق میں جرور جرور اس کا سیبن کریں آپ کے بچے بہت سوست طاقت پر ہوں گے موثیر کے لیے اس کے علاوہ پورسوں کی کمجوری اس کے لیے موسلی جیسا کچھ بھی نہیں ہے ایرمیت میں یا کہیں ہرول میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس جتنا کارگر ہو اس کی بجے ہے کہ موسلی جیمن سکتی کو بڑھاتی ہے جو جیمن سکتی آپ کی کمجوری کا کارن ہے جیمن سکتی آپ کی ختم ہو جاتی تو آپ کمجور ہو جاتے ہیں بھرپور جیمن سکتی ہے تو آپ طاقت پر بنے رہتے ہیں مکھے کارن آپ کی جیمن سکتی ہے کمجوری کے لیے تو جیمن سکتی کو بڑھانے کے لیے موسلی جتنا چمککاری کچھ بھی رہی ہے یعنی آپ کبجور ہیں کبجوری محسوس ہوتی ہے تو موسلی کا جیون بھر پریاب سیبن کرتے رہے ریگولر سیبن کرتے رہے یقین مانے موسلی آپ کو عمیتہ آپ کے جیسا انرجک رکھیں گی پورے جیون بھر کبھی بھی آپ کو کسی بھی پرکار کی کبجوری نہیں آئے گی اس میں کچھ چیزوں کا آپ کو اور دھیار رکھ رہے ہوگا کسی بھی چیز کی آپ اتھی کرتے ہیں تو اس کے کچھ یا کچھ نقصان ہوتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی ایسا مسیس نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی بچاؤ زیادہ جروری ہے یعنی آپ زیادہ محطرہ میں کبھی سیبن کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو سمسیاں ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا مل جو ہے وہ کڑا ہو جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا اس کو نکلنے میں دکت ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کو کم جو جائے گی سریر میں نبی جو ہے کم ہو جائے گی تو وہ دونوں چیزیں آپ کے لئے سمسیاں ہوگی زیادہ ٹائم تک اگر ایک سی سمسیاں رہی یعنی آپ کو کمچ کی صدایت کو سالوں تک رہی تو آپ کو دکت ہو جائے گی ایٹھن اور دنٹ کی سمسیاں بھی اس سے ہو سکتی ہے زیادہ کھانے سے کچھ لوگوں کو ایلرڈی کی بھی پروبلم بھی ہو سکتی جیسے آنکھوں میں سوجہ رانا ناک کا بند ہو جانا جی مشلانا چکرانا سردن سانس لینے میں کٹ رہی یہ ساری جو دکتیں ہیں یہ سب ایلرڈی کی پرتیق ہیں یدی آپ کو ایسا لگے کبھی بھی تو ماترہ کم کر دیں یا کھانا بند کر دیں حالانکہ آپ کم ماترہ لیں گے تو ایسا کچھ بھی رہی ہوگا سروں کے کچھ دن جرور کیونکہ اس میں تاغت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا کب بھی تھوڑا سا باہر دکھ لے گا کب کو بھی یہ گلاتی ہے اور بھی کئی ساری سمسائے ہو سکتی تو اس کو کم ماترہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر پہلے باڈی کو ہیوچول ہو جانے دیں اس کے بعد میں پھر اس کا زیادہ باعترہ بھی سیمن کریں تو دوستو یہ تھا آج کا بڑا ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگے تو ڈس لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور ایک بات بتانے چاہوں گا جو لوگ جسی جو باہر ہے ایک ڈیا کے بھارت کے جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس کو اویزن سے لے سکتے ہیں یہاں پر وہاں پر کلک کر کے آپ کھری لیں اور اس کا اوپیوک کریں دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریچتوں کے ساتھ جرور سیار کریں تاکہ جیدہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنے بات